موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین جمعائی بہت کم زیر بحث آنے والا موضوع ہے تحقیقات کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بارے میں پائے جانے والے ان عام خیالات کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے کہ ہم جمعائی کیوں لیتے ہیں ہم جمعائی کب لیتے ہیں جمعائی لینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کون سے حالات جمعائی لینے کے انداز میں تبدیلی لاتے ہیں مشاہدہ تو یہی ہے کہ جمعائی جن جسمانی حالات سے جنم لیتی ہے ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تاہم انسانی روئیوں کے حوالے سے ایک اور عجیب بات اس حقیقت کا مشاہدہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو جمعائی لیتا دیکھتے ہیں تو ہدھ کو بھی جمعائی لینے سے باز نہیں رکھ پاتے در حقیقت جمعائی لینا بعض اوقات جمعائی کے بارے میں پڑھتے وقت یا جمعائی کے بارے میں سوچتے وقت بھی شروع ہو سکتا ہے دوستو جمعائی کے بارے میں یہ تحقیقات دنیا بر میں جمعائی کے موضوع پر ایک مستند شخصیت یونیورسٹی آف میری لینڈ میں نفسیات کے استاد ڈاکٹر رابٹ پروائن کی دریافت کرتا ہے ڈاکٹر رابٹ پروائن اور ان کے دو اور ساتھیوں نے جمعائی پر کی گئی اب تک کی سائنسی تحقیقات پر ایک جامعہ رپورٹ مرتب کی ہے جمعائی ایک بہت ہی عام اور ہر کسی کو پیش آنے والا تجربہ ہے اس سے ساری عمر واسطہ رہتا ہے جمعائی کے عمل میں مو پورا کھل جاتا ہے اور ایک لمبا سانس اندر کھینچا جاتا ہے جبکہ باہر چھوٹا سانس خارج کیا جاتا ہے جمعائی کان کی ان اندرونی نالیوں کو کھول دیتی ہے جو کان کے اندرونی حصے سے حلق میں کھلتی ہیں اور جن سے کان کے اندرونی حصہ کا دباؤ متوازن کیا جاتا ہے سہت کے حوالے سے جمعائی کی خاص اہمیت ہے جمعائی کا آنا یا اس کا غائب ہونا جن دماغی امراض کی علامت ہو سکتا ہے ان میں گلٹیاں، جریان خون، سفر کے دوران متلی، آزا کی غیر متوازن حرکت اور دماغی سوزش شامل ہے آپریشن کے بعد سانس کی بھالی کے مسائل کے حوالے سے یہ ایک اہم والجاتی انصر ہے اور دوستو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ذہنی مریض کبھی جمعائی نہیں لیتے ماں سوائے دماغ کے نکارہ ہو جانے کی صورت کے بعض طیبی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ شدید بیماری کی حالت میں جمعائی نہیں آتی اور ایسے لوگوں کا جمعائی لینا سہت کی طرف قدم بڑھانے کی علامت ہوتا ہے جمعائی کو عام طور پر نیند کے غلدے، بوریت اور سستی کی علامت سمجھا جاتا ہے تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ لوگ عام طور پر لمبے، غیر دلچسپ اور بار بار ایک ہی جیسے کام کرنے کے دوران جمعائی کے آنے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ غیر دلچسپ کاموں کے دوران دلچسپ کاموں کے نسبت زیادہ دفعہ جمعائی لیتے ہیں دماغی بگاڑ پر تحقیق کے دوران جمعائی اور انگڑائی کے درمیان تعلق کا مشاہدہ کیا گیا ہے دماغی خرابی کے مریض ان دونوں روئیوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پاتے یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایسے دماغی مریض جن کے جسم کے بعض عذاب فالج زدہ ہوتے ہیں جب جمعائی لیتے ہیں تو ان کے یہ عذابی انگڑائی کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں یہ بھی متعلق کیا گیا ہے کہ جانوروں پر تجربات کے دوران جو عدویات جمعائی لاتی ہیں وہ انگڑائی بھی لے آتی ہیں ڈاکٹر پروائن اور ساتھیوں نے نوٹ کیا کہ جتنا اب تھوڑا بہت جمعائی کے عمل پر تحقیقی کام ہوا ہے اس میں اس عام خیال کے متعلق کسی تحقیق کا ذکر نہیں ملتا کہ جمعائی یا تو جسم کے خون میں اکسیجن اور کاربن ڈائی ایکسائٹ گیسوں کی مقداروں کے توازن کا نتیجہ ہوتی ہے یا اس کا سبب بنتی ہے انہوں نے پتا چلایا کہ جمعائی لینے میں کمی بیشی کا خون میں سانس کے ذریعے اکسیجن یا کاربن ڈائی ایکسائٹ کے زیادہ یا کم ہو جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعائی کا بہت زیادہ ورزش کرنے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کبار ہی جمعائی لیتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ جب جمعائی لیں تو ایک لمبی جمعائی لیں اور نہ ہی بہت زیادہ جمعائیاں لینے والے مختصد جمعائی لیتے ہیں دوستو یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اگر ڈاکٹر پروائن اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تحقیق کا جو حال بیان کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے تو آپ کو اس سوال کے جواب کو سننے اور دیکھنے میں کم از کم ایک بات جمعائی تو ضرور آنا چاہیے تھی اور دوستو آئیے اب دوسرے سوال کا جواب جان لیتے ہیں آنکھوں میں پانی بر آنے کی وجہ تو غالباً جمعائی لیتے وقت چہرے کے ازلاعت کے سکڑنے سے آنکھوں کے بیرونی کنارے کے پاس موجود آنسوں کے غدود پر دباؤ کا پڑنا ہوتا ہے جمعائی لینے کا غیر ارادی عمل بعض اوقات لمبا سانس اندر کھیچنے کے لیے موں کے غیر ممولی طور پر کھل جانے کا سبب ہوتا ہے اسی چہرے کے ازلاعت کے غیر ممولی کھچاؤ کا اثر لعاب دہن پیدا کرنے والے غدودوں کو نچوڑنے کا باعث بھی ہوتا ہے ایسا ہونے کا امکان اس صورت میں بڑھ جاتا ہے جب جمعائی لینے والا جمعائی کے دوران اپنا موں بند رکھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ حلق کو جمعائی کے دوران سانس اندر لینے کے لیے خود بخود زیادہ کھل چکا ہوتا ہے بند کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا دوستو لعاب دہن کے غدودوں کے تین جوڑے ہوتے ہیں جو جبڑوں کے ملنے والے زاویے زبان کی جڑ کے پاس اور موں کے پچھلے حصے میں جبڑوں کی طرف واقعہ ہوتے ہیں اور ان میں پیدا ہونے والے کھچاؤ کی وجہ سے ہی ہمارے موں میں پانی بھر آتا ہے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ